آج میں آپ کے ساتھ مسالہ فش کی ایک سیکریٹ ریسپی شیئر کروں گی جو ممی سپیشل ریسپی ہے اور ہم لوگوں کو بہت پسند ہے اگر آپ بھی یہ مزیدار سی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ کو بینے سکپ کی ہوئے دیکھنا ہوگی تب یہ بھی مزیدار سی فش بنا پائیں گے بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ نے ایک بار اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بناؤں گی مسالہ فش کی سپیشل ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو ون کیجی ہم نے فش لی ہے اس کے مسالوں میں ہم لیں گے ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میٹ ٹو ٹیبل سپون لحسن ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون گرم مسالہ یہ ہمیڈ ہے تھوڑی سی لیں گے ہم اس کے اندر املی اور تھوڑا سا لیں گے دہی دہی تین سے چار ٹیبل سپون ہے تین سے چار ہم اس میں میڈیم سائز کی پیاس لیں گے پانچ سے چھے ہم ہری مرچ لیں گے پیاس کو ہم موٹی شیپ میں کٹ لیں گے کیونکہ ہم اس کو کریں گے گلینڈ کڑائے کو میں نے پہلی ہی پری ہٹ کر لیا تھا اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے آئل اور تین ٹیبل سپون کے قریب ہم نے ایٹ کیا اس میں سرسو کا تیل اور آئل کو بہت اچھی طریقے سے گرم کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دی پیاس آئل کو بہت اچھی طریقے سے آپ نے گرم کرنا ہے پیاس میں لائٹ گولڈن کلر لانے تک ہم اس کو اچھی طریقے سے فرائے کریں گے پیاس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ہمیں بس اتنا ہی کلر رکھنا ہے اس کے بعد ہم پیاس کو نکال کر تھنڈا ہونے دیں گے پیاس تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو گلینڈر کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کے اندر باقی مسالے بھی ڈال دیں گے مسالوں میں ہم نے کٹی ہوئی لال مرچ اور پسا ہوا دھنیا ڈالا تھا مسالہ اچھی طریقے سے گلینڈ ہو چکا ہے اب ہم باقی مسالے بھی اسی کے اندر ایٹ کر دیں گے املی کو میں نے پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تھا اب ہم اس کا پلپ الگ کر لیں گے اور یہ بھی انہی مسالوں کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے مسالے ہمارے اچھی طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اویل کو اچھی طریقے سے گرم کریں گے اور لوہی کی کڑائیں کے اندر ہم فش کو اچھی طریقے سے ڈیف فرائی کریں گے مچھلی کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے ہمیں گولڈن کلر لانا ہے تاکہ مچھلی اچھی طریقے سے پک جائے اور یہ مچھلی ہماری اچھی طریقے سے پک گئی ہے آپ کلر دیکھیں باقی مچھلی بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے کل میں نے آپ سے دال چاول کی بہت زبردست ریسیپی شیئر کی تھی اگر وہ آپ سے مس ہو گئی ہے تو اپر لنک آ رہا ہوگا آپ اس پر جا کے کلک کریں دیکھیں میری ویڈیو کو اور ٹرائی کریں مچھلی کو ہم نے ساری اچھی طریقے سے فرائی کر لیا ہے اب جو مچھلی کا آئل بجاتا اسی کے اندر ہم نے مسالہ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے مچھلی ہماری اچھی طریقے سے پک چکی ہے اب جو باقی کام ہے وہ مسالے کا ہے ہم نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون کے قریب نمک کیٹ کیا مسالہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے جب تک مسالہ اچھی طریقے سے بھونے گا نہیں آپ کی مچھلی میں بلکل بھی ذائقہ نہیں آئے گا جب تک کوئل اور مسالہ بلکل الگ نہیں ہو جائے ہم نے اس کو میڈیم فلم پہ اچھی طریقے سے بھونیں گے میں نے اسی طرح کی مزیدار سی ریسیپیس اپنے چینل پہ ڈالی ہوئی ہیں آپ اس کو وزٹ کریں دیکھیں اور بنائیں بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں ریسیپیس ہری میرچ آپ اینڈ میں ہی ڈالیے گا یہ آخر میں تھوڑی سی کرنچی رہتی ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے ان کو مسالہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دہی اور اس کو بہت اچھی طریقے سے ہم پکائیں گے جب تک اس کا پانے خوشپ نہیں ہو جاتا میں نے اپنے چینل پہ فش کی ڈیفرنٹ ریسیپیس ڈالی ہوئی ہیں آپ وہ بھی ٹرائی کریں بہت مزے کی بنتی ہیں اور سب سے بڑی بات گھر کے مسالوں سے بنائی ہوئی ہیں کچھ بھی آپ کو ایکسٹر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم اس کے اندر گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے پیسہ ہوا تاکہ ایک زبردستہ فلیور آ جائے مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم فش کے پیسز اٹھا کر اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب ہم لوف لیمپے دس منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھیں گے تاکہ فش کے اوپر مسالہ اچھی طریقے سے کور ہو جائے فش ہماری پکر ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ کتنا زبردست لک آیا ہے کھانے میں بھی یہ بہت لذیذ لگے گی اب میں اس کو ڈشاؤٹ کر کے دکھاؤں گی کتنی زبردست ہماری ماشاءاللہ فش ریڈی ہوئی ہے بن کر آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کریں ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا جلدی جلدی سے آپ لوگ کر دیں مجھے سبسکرائب ساتھ میں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئی ویڈیوز فوراں آپ لوگوں کے پاس پہنچیں اور آپ اس کو ٹرائی کریں اب ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ جو بہت مزے کی ہوگی تب تک دیں مجھے اجازت اللہ حافظ